یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں اور سامن محسلم اس کتاب کے اندر میں نے اسلام سے بھی جدید سائنس سے بھی اقل انسانی سے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ قادیانی جس کو لاکر بھی کہتے ہیں قادیانی جس کو لاکرسول کہتے ہیں میں نے بہوالہ ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی ایک پاغل انسان تھا اس کی کھوپڑی کے اندر دماغ نام کی کوئی چیز نہ تھی یہ کائنات کا بطری انسان تھا کائنات کے تمام ہنا یہ کرتا تھا کائنات کی تمام دماغریاں اس کے اندر تھیں اور سامن محسلم الحمدللہ کتاب لکھنے کے بعد میں نے کل دنیا مردیت کے ان کے بڑے بڑے پوپ ان کے بڑے بڑے پادری ان کے بڑے بڑے مربی ان کو کتاب روانہ کی حتیٰ کہ لندن کے اندر مرزا محسلم حمد قادیانی اس بڑے خبیش کو بھی جس کو قادیانی امام حسن کہتے ہیں نعوذ باللہ اس بڑے مرتب کو بھی یہ کتاب روانہ کی اور سامن محسلم کتاب روانہ کرنے کے بعد میں نے کل دنیا مردیت کے ان کے بڑے بڑے پوپ ان کے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے لیڈر ان کو سباست کا شرن دیا کہ اس دھرتی کا کوئی قادیانی اس دھرتی کا کوئی مرتب تمہارا کوئی پوپ تمہارا کوئی بڑا خبیش میری کتاب کا جواب دے گھر دکھائے تم سے گولی کھا لوں گا الحمدللہ کتاب کا جواب دے ہاں تو بڑی دور کی بات آج تک کتاب کی ایک لائن کا جواب بھی نہ آئے اور الحمدللہ انڈیا کے اندر اس کے انگلیس میں ترجمہ کیا گیا جب ٹرانسلیشن ہونے کے بعد یہ کتاب ابروٹ کنٹیز میں پہنچی امریکہ پہنچی اگلر پہنچی الحمدللہ سیکرہ مرزیوں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مرزی مذہب پہ تھوک دیا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے نعرہ سبی نعرہ سبی نعرہ سبی ختمہ نبوئے نعرہ سبی نعرہ سبی سامین محترم الحمدللہ میرے قبول اسلام کے بعد میری پیاری والدہ آپ نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد میرے تین بھائی وہ بھی دارہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں سامین محترم جب میری پیاری والدہ کا وقت آخر آیا آپ نے مجھے پاس بنایا اور آپ فرمانے لگیں کہ میرے بیٹے الحمدللہ میں مرضی مذہب پہ تھوک چکی ہوں اور دارہ اسلام میں داخل ہو چکی ہوں تو میں وسیعت کرتی ہوں اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد کوئی قادیانی چاہے تمہارا باپ سامنے آ جائے میری چار پائی کے پاس بھی نہ آئے اور کوئی قادیانی میرا اجلال ہونا پڑھے اس کے بعد جب میری پیاری والدہ کا انتقال ہو گیا میت حسرتال سے گھر پہنچی تو پوری برادری کے اندر کوہرام بپا ہو گیا میرے باپ نے ٹیلی فون کرنے شروع کر دیے مرضی برادری کٹھی کرنی شروع کر دی مرضی باپ سے کہا تم بھی آ جاؤ مرضی قبرستان کے اندر قبر کا آرڈر بھی کر دیا لیکن سامن مصرم میں نے بھی اپنے باپ سے کہا دیا کہ ایک بات تو بھی کان کھول کے سن لے میری پیاری والدہ آب مسلمان تھی آب تھی مجھے جو وسیعت تھی کہ کوئی قادیانی چاہے تمہارا باپ سننے آ جائے میری چار پائی کے پاس بھی نہ آئے اور ایک بات آس کان کھول کے سن لے اگر آس تم نے کوئی یرت کی اگر آس تم نے کوئی کرینگی کی میں اترہ لحاظ نہیں کروں گا تجھے مار گراؤں گا اس کو تری نہ سمجھنا بعضوں نے کہا یہ تو آپ نے بڑی سخت ہی کر دی باپ کی بڑی تہین کر دی بڑی گستاخی کر دی میں نے کہا سنو اس وقت اس کائنات کے اندر دو ہی رشتے ہیں ایک کفر کا رشتہ ہے دوسرا اسلام کا رشتہ ہے اور تریحے سام پڑھ کر دیکھ لو جب بھی کبھی دونہ رشتوں کا آن نسن ہوا ہے تو اسلام کے رشتے نے کبھی بھی کفر کا لحاظ نہیں کیا چاہے سامنے باپ بھی کیوں نہ کھڑا ہو یہی نبی کی سنت ہے یہی صحابہ کی سنت ہے سیدنا سیگر اکبر جللہ حضرانہو کا باپ ابو کحافہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا کہ میرے کریمہ کا گشان میں نظیبہ کلمات کہا دیئے سیگر پٹھے سکے باپ کے حوات پرشید کیا باپ گر پڑا جب یہ باپ مرے لبی تک پہنچی آم نے ارشاہ سرمایا صدیق کو بلاؤ کدھر ہے خالر ہوتے ہیں پوچھا سیگر اکبر بتلاو اپنے بات کو مطلب پرشید کیا ہے عرض کی آقا تب پرشید کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوان نہیں تھی بلہ پیہ کعبہ کی قسم میرے ہاتھ میں تلوان ہوتی اس کو مار گراتا اس کو کعب دیتا وہ آگ پر دشمن پہلے تھا میرا باپ باپ میں تھا اور جو آگ پر دشمن ہے میرا کچھ نہیں لگتا یہ ہے تلوان رضوہ بدر کو دیکھنی جی ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف بڑا بھائی اس طرف چھوٹا بھائی ایک طرف چچا ایک طرف بھتیجا ایک طرف مامو ایک طرف بھانجا اسلام نے ثابت کر دیا کہ اگر کوئی بھائی بھی ہو پاپ بھی ہو پیٹا بھی ہو بھانجا بھی ہو کچھا بھی ہو کفر کا نمائندہ بن کیا ہے تم نے اس کا لحاظ نہیں کرنا یہ ہے اسلام الحمدللہ میں نے بھی ٹیلی فون کیے علماء اکرم کو کٹھا کیا مجادین اسلام کو کٹھا کیا اور ہماری تمام کی تمام گلی مسلمانوں سے بھر گئی اب ایک طرف مرضوی پوپ کھڑے تھے ان کے بڑے بڑے مربی کھڑے تھے ایک طرف مسلمان کھڑے تھے کسی کالدیانی میں جلت نہ ہوئی کہ میری پیاری بھائی بھائی چار پائی کے پاس بھی آسکے الحمدللہ ایک مسلمان آدم دین نے آپ کا زنارہ پڑھایا اور آپ کو سبور دے خاک کر دیا گیا سامین محترم میری پیاری بھائی بھائی انتقال کے اگلے روز میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوش رما اور خوش رو قسم کی بگی ہے جو انبو اقسام کے پھولوں سے بھری ہوئی ہے میری پیاری والدہ اس بگی میں تشریف فرما ہے اور جس جانب وہ جنازہ آزم سفر ہوا تھا وہ بگی اسی طرف روان روان ہے میری پیاری والدہ آپ مسکرا رہی ہیں اور پھائی ہیں الحمدللہ سامین محترم اس خواب کے بعد اکثر میری پیاری والدہ مجھے خوابوں میں نظر آتی رہتی ہے اور آپ اس بات کا ذرست دیتی رہتی ہیں کہ میرے لال مرتے تم تک کبھی حمد نہ ہارنا مشکلات اور پرشانیوں سے کبھی مت گھبرانا مردنیوں کے خلاف کام کرتے رہنا ختم نبوت کے جھنڈے کو گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا بستی بستی شہر شہر کریا کریا اس کو بلند کرتے رہنا اس اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے بڑا راضی ہوتا ہے سامین محترم یہ تھی میرے قبول اسلام کی مقصد سرداد اب آخر میں میں آپ تمام احباب کو مرضی مذہب کے حوالے سے مرضی فتنے کے حوالے سے ان کی خواصوں کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں کچھ بیغامات دینا چاہتا ہوں سامین محترم مرزا غلام احمد گازی یعنی مردود نے انگریز کی کہنے سے اشارہ فرنگی پر نبوت کا دعویٰ کیا رسالت کا دعویٰ کیا انگریز نے اس کو کہا تھا تو کہہ دے کہ میں نبی ہوں اس کے بعد تو یہ کہنا کہ آج کے بعد جہاد حرام ہو چکا ہے مرز مردود نے ایسا ہی کیا